تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں کوویڈ کے سمیں کا سین دکھایا جاتا ہے جب پوری دونیا میں کوویڈ کافی جدہ تیجی سے پھیل رہا تھا تو اسی لیے امریکہ اور کئی اور دیشوں میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا تھا تاکہ لوگ اپنے گھروں میں ہی سیف رہیں اس کے بعد ہم ٹائلر کو دیکھتے ہیں جو کی کھانے پینے کا سمان کریدنے کے لیے سوپر مارکٹ آیا تھا کبھی ٹائلر کے پاس ایک انجان آدمی کا میسیج آتا ہے جو کی ٹائلر سے پارٹی کرنے کے لیے پوچھتا ہے ٹائلر بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پر تم ہو کون کچھ دیر بعد پھر سے ٹائلر کو اسی آدمی کا میسیج آتا ہے وہ آدمی ٹائلر کو کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنا ٹیسٹ کروایا ہے کہیں تمہیں یہ وائرس ہوا تو نہیں ہے جس پر ٹائلر پھر سے اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ آخر تم ہو کون جب ٹائلر پیسے دینے کے لیے کاؤنٹر پہ جاتا ہے تو وہ آدمی ٹائلر کی فوٹو کھیچ کر ٹائلر کو ہی سینڈ کر دیتا ہے اپنی فوٹو دیکھ کر ٹائلر گھبرا جاتا ہے اور اپنے گھر کی اور نکل پڑتا ہے جب ٹائلر اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ کھولا ہوا ہے ٹائلر کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی تو ہے پر اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوچ یا سمجھ پاتا ایک آدمی اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ آدمی چاکو سے ٹائلر کو کافی جدہ چکمی کر دیتا ہے ٹائلر اپنی جن بچا کر ایک کمرے میں جا کر چھپ جاتا ہے کچھ دیر بعد ٹائلر ایک بیسپول بیٹ اٹھاتا ہے اور اس آدمی کا سامنا کرنے کے لیے کمرے سے بہا نکلتا ہے ٹائلر اس آدمی کو ڈھونڈی رہا تھا کہ وہ آدمی پیچھے سے آ کر ٹائلر پہ حملہ کر دیتا ہے وہ آدمی ٹائلر کا گلہ کار دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وہی پر موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم پارکر نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی شوشل میڈیا کافی جدہ استعمال کرتی تھی وہ شوشل میڈیا پہ ہر سمیں کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرتی ہی رہتی تھی پارکر اپنی فرینڈ میری کے ساتھ کچھ دن انجوئی کرنے کے لیے ایک جگہ پر جا رہی تھی پر جانے سے پہلے وہ شوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ اپلوڈ کرتی ہے جس میں وہ اس جگہ کا ایڈریس بھی ڈال دیتی ہے جہاں وہ دونوں جانے والی تھی جب وہ دونوں اس جگہ پہ پہنچتی ہے تو میری پارکر کا آلی شان گھر دیکھ کر کافی جدہ حیران ہو جاتی ہے وہ اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر کافی جدہ خوش تھی تب ہی پارکر کے پاس ایک انجان میسیج آتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا تم فن کر رہی ہو تو پارکر اس میسیج کا ریپلائی کرتی ہے کہ تم کون ہو لیکن اس آدمی کا کوئی بھی ریپلائی نہیں آتا جس کے بعد یہ دونوں جھیل کے پاس چلی جاتی ہیں تب ہی پھر سے پارکر کے پاس اسی انجان آدمی کا میسیج آتا ہے جو کہ پارکر کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم اور تمہاری دوست جھیل کے پاس انجوئے کر رہی ہو اس میسیج کو پڑھنے کے بعد پارکر کافی جدہ گھبرا جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ آخر وہ آدمی کون ہے جو کہ ہمیں جھیل کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ یہ بات میری کو بھی بتاتی ہے تو میری بھی گھبرا جاتی ہے پر وہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارا کوئی فرینڈ ہمارے ساتھ مجا کر رہا ہو رات میں جب یہ دونوں ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی تو ان کے گھر کے باہر ایک کار آ کر رکھتی ہے یہ دونوں کھڑکی کے پاس جا کر دیکھتی ہے جہاں کار سے ایک آدمی باہا نکلتا ہے جس نے ہڈی والا کوٹ پینا ہوا تھا وہ آدمی ان کا دروازہ نو کرنے لگتا ہے تو یہ دونوں پوچھنے لگتی ہیں کہ باہر کون ہے لیکن باہر سے کوئی بھی جباب نہیں آتا پارکر کو کافی جدہ عجیب لگتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں میں ایک چاکو لے کر دروازہ کھوننے کے لیے جاتی ہے پارکر جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر دیکھتی ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی میری پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر ان کا ایک فرینڈ تھا پارکر اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور گھر کے اندر کیسے آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو دروازہ نوک کیا تھا پر تم دونوں نے دروازہ کھولا ہی نہیں جس کے بعد میں پیچھے کے دروازے سے اندر آ گیا اور میں نے تمہاری وہ پوسٹ دیکھی تھی جس کے بعد میں تم دونوں کے ساتھ انجوئے کرنے کے لیے یہاں پر آ گیا اصل میں پارکر کا یہ فرینڈ پارکر کو پسند کرتا ہے لیکن پارکر کافی زیادہ غصے میں تھی اور وہ اس کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پر آج رات تو مجھے یہاں پر رکنے دو کل صبح ہوتے ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو پارکر اسے آج رات کے لیے وہاں پر رکنے دیتی ہے اس کے بعد ڈی جے اپنا سمان لینے کے لیے گھر کے پاس آتا ہے اور تب ہی کلر اس کے پیچھے سے گجرتا ہے وہ کلر چھپکے سے ان کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پارکر کے پاس جو میسیز آ رہے تھے وہ یہی کلر کر رہا تھا ڈی جے اپنا سمان لے کر باپس گھر کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد یہ سبھی لوگ اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے ہیں جب پارکر سو رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس وہی کلر آتا ہے جو کی پارکر کا فون چورا لیتا ہے اس کے بعد وہ کلر ڈی جے کا بھی فون چورا لیتا ہے اور جب ڈی جے کی آنکھ بھلتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر احران رہ جاتا ہے کہ اس کا فون وہاں پر ہے ہی نہیں وہ پورے گھر میں اپنا فون ڈھوننے لگتا ہے اور تب ہی پارکر کی بھی آنکھ بھل جاتی ہے اور وہ بھی دیکھتی ہے کہ اس کا فون وہاں پر ہے ہی نہیں وہ بھی اپنا فون گھر میں ادھر ادھر ڈھونے لگتی ہے تب ہی ڈی جے پارکر کو پیچھے سے پکڑ لیتا ہے وہ پارکر کے مو پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ وہ چلائے نا اور وہ پارکر کو دھیرے سے بتاتا ہے کہ ہم تینوں کے علاوہ گھر میں کوئی اور بھی ہے جو کی خطرناک ہے کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں میں چاکو لیا ہوا ہے وہ پارکر کو کہتا ہے کہ تم کار کی چابیاں لے کر کار کے پاس پہنچو تب تک میں میری کو جگا کر اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں اس کے بعد پارکر ڈی جے کی کار کی چابیاں لیتی ہے اور کھڑکی سے باہر آ جاتی ہے پارکر کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ وہ کلر میری کے کمرے میں ہے اور وہ چاکو سے میری کو مارنے ہی والا ہے اس سے پہلے کہ وہ کلر میری کو مارنے کی کوشش کرتا وہاں پر ڈی جے آ جاتا ہے جو کی اس کلر کو روکنے کی کوشش کرنے لگتا ہے میری کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور ڈیجے اس کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے پارکر اور میری کار میں بیٹھ جاتی ہیں اور کار کو سٹارٹ کر لیتی ہیں ادھر کیلر ڈیجے کو کافی زیادہ جکمی کر دیتا ہے کار میں بیٹھی دونوں لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ ڈیجے کافی زیادہ جکمی ہے اور وہ دروازے سے باہر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے وہی کیلر ہوتا ہے جس نے ایک لوہے کی روڈ ڈیجے کے پیچھے گھسا رکھی تھی اسے دیکھ کر پارکر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور کار میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے پر کیلر نے ان کی کار کے ٹائر کو پنچر کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں جیادہ دور نہیں جا پاتی اور ان کی کار کا بیلنس بگر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک پیڑ میں جار ٹکراتی ہے جیسے ہی کار رکھتی ہے تو وہاں پر وہی کیلر آ جاتا ہے جو کہ ایک پتھر اٹھا کر کار کے اوپر فیک دیتا ہے یہ دونوں کار سے باہر نکل کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں اور کیسے نہ کیسے کر کے اس کیلر سے بچ کر گھر کے اندر آ جاتی ہیں یہ دونوں گھر کے سب سے اوپر والے کمرے میں جا کر چھپ جاتی ہیں پر وہ کیلر بھی وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ دروازے کو جوڑ جوڑ سے پیٹنے لگتا ہے کلر جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر آنے ہی والا ہوتا ہے تو پارکر اس کلر کو دھکا دے دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ کلر سیڑھیوں سے نیچے گر جاتا ہے اتنے میں یہ دونوں کھڑکی توڑ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہیں میری پارکر کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی لیکن تب بھی وہاں پر وہی کلر آ جاتا ہے جو کی میری کو دھکا دے دیتا ہے میری کافی جدہ اونچائی سے گرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا پیٹ ٹوٹ جاتا ہے پارکر بھاگ کر کچھن کے اندر جاتی ہے چاکو لینے کیلئے تاکہ وہ اس کلر کا سامنا کر سکے پر تب ہی وہاں پر وہی کلر آ جاتا ہے جو کی پارکر کے ہاتھ میں چاکو گسا دیتا ہے اب یہاں پر پارکر اس کلر کا کافی جدہ بہادری سے سامنا کرتی ہے اور اس کلر کو مار مار کر کافی جدہ جکمی کر دیتی ہے پارکر اس کلر پر تب تک حملہ کرتی رہتی ہے کہ جب تک اس کو یہ نہیں لگنے لگتا کہ وہ کلر مر چکا ہے تب ہی پارکر کی نجت دروازے پر پڑتی ہے جہاں سے ایک اور کلر گھر کے اندر آ جاتا ہے وہ کلر اپنے ساتھی کے پاس آتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کا ساتھی مر چکا ہے تو وہ رونے لگتا ہے موقع دیکھ کر پارکر وہاں سے بھاگ کر بہار آ جاتی ہے وہ میری کے پاس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میری ابھی تک جندہ ہے تب ہی وہ کلر پارکر کے پاس آنے لگتا ہے پارکر میری کو کہتی ہے کہ تم اپنی آنکھیں بند کرو اور مرنے کا نا ٹک کرو اتنا کہنے کے بعد پارکر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کلر جب میری کے پاس آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میری مر چکی ہے اور وہ پارکر کا پیچھا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے پارکر بھاگ کر جھیل کے پاس آ جاتی ہے اور ناؤں میں بیٹھ کر جھیل کو پار کرنے لگتی ہے کلر وہیں پر کھڑا پارکر کو دیکھتا رہ جاتا ہے پارکر جھیل کی دوسری اور جانا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے پڑوسی سے مدد مانگ سکے جو کہ جھیل کی دوسری طرف رہتا ہے کچھ دور جانے کے بعد وہ کلر پانی سے نکلتا ہے اور پارکر پہ حملہ کرنے لگتا ہے پارکر جھیل میں کود جاتی ہے اور تیر کر اس جھیل کو پار کرنے لگتی ہے پارکر جھیل سے وہاں نکل کر اپنے پڑوسی کے گھر پہنچ جاتی ہے وہ جیسے ہی گھر کے اندر آتی ہے تو اس کا پڑوسی گن لے کر پارکر کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم کون ہو اور میرے گھر کے اندر کیسے آئی پارکر اسے بتاتی ہے کہ میں آپ کے پڑوس میں ہی رہتی ہوں اور میرے پیچھے ایک کلر پڑا ہوا ہے پارکر اسے پولیس کو کال کرنے کیلئے کہتی ہے اور وہ آدمی جیسے ہی پولیس کو کال کرنے کیلئے جاتا ہے تو وہ کلر وہاں پر آ کر اسے مات ڈالتا ہے اس آدمی کی گن لے کر وہ پارکر پر شوٹ کرنے لگتا ہے کیسے نہ کیسے کر کے پارکر وہاں سے بھی بچ کر بھاگ نکلتی ہے ادھر میری کا پیٹ ٹوٹا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ کیسے نہ کیسے کر کے گھر کے اندھر آ جاتی ہے وہ اپنے پیر کے ساتھ ایک لکڑی کو باندھ لیتی ہے تاکہ وہ کم سے کم کھڑی ہو پائے تب ہی اس کی نجر اسی کیلر پر پڑتی ہے جو کی ابھی تک بے ہوش تھا لیکن اب اس کو ہوش آنے والا تھا اس کیلر کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ میری کو پکڑ کے اس پر حملہ کرنے لگتا ہے لیکن میری ایک چاکو اٹھا کر اس کیلر کے گردر میں گھوسا دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کیلر کی وہی پر موت ہو جاتی ہے ادھر پارکر بھاگتے بھاگتے سڑک کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں کیلر اس کو پکڑ لیتا ہے پر پارکر اس کیلر کے سر پر جوڑ داروار کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ کیلر وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے پارکر بھاگ کر سامنے سے آ رہی ایک کار سے مدد مانگنے لگتی ہے جس میں ایک بڑی عورت بیٹھی ہوئی تھی پارکر اس عورت کو ساری بات بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کار میں بیٹھنے دو وہ عورت پارکر کو کہتی ہے کہ بغیر مارکس کے میں تمہیں کار میں نہیں بیٹھا سکتی تو وہ پارکر کو ایک مارکس لگانے کے لیے دیتی ہے اور اس کو کار میں بیٹھنے کے لیے کہتی ہے جیسے ہی پارکر مارکس پہن کر کار کے اندر آتی ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتی ہے کیونکہ یہ عورت بھی کیلر کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس کے بعد یہ عورت کیلر کو بھی اپنی کار میں بیٹھاتی ہے اور یہ تینوں یہاں سے نکل جاتے ہیں ادھر میری کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے کہ پارکر کو وہ دونوں بندی بنا کر اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں میری ایک جگہ پہ چھپ جاتی ہے اور ان کی باتیں سننے لگتی ہے وہ پارکر کا ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں جس کے بعد وہ پارکر کو ہوش ملاتے ہیں پارکر ان سے پوچھتی ہے کہ آخر تم کون ہو اور تم لوگوں کو کیا چاہیے وہ کیلر اپنا مارکس ہٹاتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیلر ایک بڑا آدمی ہے اور یہ دونوں ایک کپل ہیں بڑا آدمی بتاتا ہے کہ کیچن میں جو لڑکا مرا ہوا ہے وہ ہمارا بیٹا ہے جو سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تم نے ہمارے اس بیٹے اور دوسرے والے بیٹے کو بھی چھین لیا پارکر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا کہہ رہے ہیں تو بڑی عورت بتاتی ہے کہ جب وائرس آیا تھا تو سبھی لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں رہے تاکہ وائرس نہ فیل سکے پر تم نے بات نہیں مانی تم پارٹی میں گئی جہاں ہمارا بیٹا بھی آیا ہوا تھا تمہیں وائرس ہوا پڑا تھا اور تم ہمارے بیٹے سے ملی جس کی وجہ سے اسے بھی وائرس ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی بڑی عورت کہتی ہے کہ آج تم نے ہمارا دوسرا بیٹا بھی چھین لیا تو تم آج نہیں بچو گی وہ دونوں یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو بھی مار دیا ہے جس سے کی یہ وائرس فیلا تھا وہی آدمی جسے ہم نے مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا پر پارکر کہتی ہے کہ مجھے کوئی وائرس نہیں ہوا میری ریپورٹ پوزیٹیو ہے تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ تم ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہو ادھر میری لیپٹوپ اٹھاتی ہے تاکہ وہ پولیس سے مدد مانگ سکے وہ پولیس کو میسیز بھیجتی ہے لیکن اس کا میسیز نہیں جاتا بڑے آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی وائی فائی استعمال کر رہا ہے تو وہ وائی فائی کو ہی توڑ دیتا ہے وہ گھر میں چیک کرنے لگتا ہے کہ آخر گھر میں اور کون ہے تو میری چپکے سے اس بڑی عورت کے پیچھے آ کر اس پہ حملہ کر دیتی ہے یہ دونوں مل کر اس بڑی عورت کو کھڑکی سے نیچے فیک دیتی ہیں جب بڑا آدمی اپنی پتنی کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے تو اس کو کافی جدہ گصہ آتا ہے یہ ان دونوں کو مارنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے لیکن میری چاکو سے اس کا پیر ہی کار دیتی ہے تب ہی پار کر بھی آ کر اس کو دھکا دے دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے اور وہی پر اس کی موت ہو جاتی ہے اب یہ دونوں گھر سے باہر گراج میں آتے ہیں جہاں ایک گار تھی جسے چلانے کی یہ دونوں کوشش کرتی ہیں پر اس گاری میں پیٹرول ہی نہیں ہوتا تو پار کر پیٹرول لینے کے لیے جاتی ہے پر تب ہی وہ بڑی عورت پار کر پہ حملہ کر دیتی ہے وہ پار کر پہ ایک کلھاڑی سے حملہ کرتی ہے اور وہ پار کر کو مارنے ہی والی تھی پر تب ہی وہ پیٹرول اس بڑی عورت کے اوپر گر جاتا ہے اور میری اس بڑی عورت کے جیب میں سے لائٹر نکال کر اس کو آگ لگا دیتی ہے اور یہاں اس بڑی عورت کی جل کے موت ہو جاتی ہے کبھی وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے جو کہ ان دونوں کو بچانے کیلئے ہی آئی تھی کیونکہ میری کا وہ میسیز جو کہ پولیس کو سنڈ نہیں ہو رہا تھا بعد میں وہ سنڈ ہو گیا تھا اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے